غیبتہ نبی رشاد فرماتے ہیں کہ قربے قیامت میں قربے قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قربے قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ اس زمانے میں ایمان کا بچانا مشکل ہوگا اور آگ کو اپنے ہاتھوں پہ لینا آسان ہوگا غیبتہ پیغمبر نے رشاد فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و بارک و سلمہ نے رشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ جا کر کے خود قبلستان کے اندر لے جائیں گے اور کہیں گے مولا اگر میرے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے تو ہم موت کو قبول کرتے ہیں مگر میرا ایمان جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے میرے پیغمبر اعظم نے رشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ تہاں ترفیقوں میں بٹے تھے میری امت تہاں ترفیقوں میں بٹے گی مرے مدل کے بولیے اور رہے کے بولیے اور مدل کے موٹ بنایے تھوڑا موٹ بنایے آقا نے رشاد فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ تہاں ترف میں تخسیم ہوئے تھے میری امت تہاں ترفیقوں میں بٹے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تہاں ترف کیسے ہوں گے آقا نے رشاد فرمایا سب جہنمی اللہ واحدہ آقا نے فرمایا بہتر جہنمی ایک جنتی صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم اس ایک جنتی کو کیسے جانیں گے کہ یہ فرقہ جنتی ہے یہ فرقہ جنت لالا ہے تو میرے آقا نے رشاد فرمایا اے میرے صحابہ جسی پر ہم ہیں اور ہمارے صحابہ ہوگے یعنی تم ہوگے وہ فرقہ ہمارے اور تمہارے کنم نقشے قدم پر طریقے پر جو حمل کرے گا وہی فرقہ جنتی ہوگا اے مصطفیٰ کے قرموں اس فرقے کی پہچام اس فرقے کی شماح آج کے دور میں مسئلہ کے عالی حضر سے کی جاتی ہے مسئلہ کے عالی حضر سے آج کے عالی حضر سے کیا گئے نبیشہ شماح مدل کے بولیے مدل کے بولیے مسئلہ کے عالی حضر سے وہ فرقہ پہچانا جاتا ہے اور مدل کے بولیے گار دینی اسلامی بھائیوں مسئلہ کے عالی حضر میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانچوا مسئلہ کہاں سے آگیا ہمہ کہتے ہیں یہ پانچوا مسئلہ کدھر سے آگیا تو پیارے مسئلہ کے عالی حضرت جو ہے وہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کے عالی حضرت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ کے عالی حضرت وہی مسئلہ ہے جو مسئلہ حضرتgar اگر کا ہے یہ مسلق فاروق اعظم کا ہے یہ مسلق حضرت عثمان خدا کی قصہ یہ مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت پرانا مسلک ہے نارے تبیر نارے مسال مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اللہ معاہمد رضا خان صاحب قبلہ زندہ بہت زندہ بہت جار دینی اسلامی بھائیو آؤ ذرا اپنے نبی کو دیکھو ہم میں صحابہ قاقیدہ پیش کرتا ہوں حضرت صدیقی اکبر قاقیدہ پیش کرتا ہوں حضرت عمر فاروق عاظم قاقیدہ پیش کرتا ہوں یعنی تمام صحابہ قاقیدہ حضرت سیدنا حضار بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اردوہ وانا اشارت فرماتے ہیں وآہتنا منکلم ترقہ تو حینی وآہت ملا منکلم تلا دن نسحو یا رسول اللہ علیکہ السلام و سلام آپ سے زیادہ حسین و جمین ہماری نگاہوں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باز عمرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسن و جمال والا آپ کے جیسا جودون والا آپ کے جیسا علم و حکمت والا آپ کے جیسا کمال والا یہ میرے مصطفیٰ میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے خدا کی قسم اور دیکھتی بھی کیسے حضرت حسان فرماتے ہیں دیکھتی بھی کیسے جب اللہ تبارکہ بطالہ ہے کسی کو دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہے اللہ اے مصطفیٰ کے غلاموں آلہ حضرت فرماتے ہیں سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی سب چمت والے اجلوں میں چمکا کیے ہیں اندھیشیسوں میں چمکا ہمارا نبی آلہ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی آلہ حضرت فرماتے ہیں دول دیتا ہے دینے کو محتحی ہے دینے والا ہے سب چاہاں ہمارا نبی زندہ باگ ماشاء اللہ اے لوگوں آؤ زرا ہر نبی سزیلت والا ہر نبی شاد والا مگر اللہ تعالی نے ہمارے تمہارے نبی کو تمام نبیوں بے حضرت و حسان کرسی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اے مصطفیٰ کے غلاموں اب آؤ زرا دیکھو آج کچھ لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرسکتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسان تو مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہوگا حضرت حسان نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جلے ہماری نگاہوں نے کسی کو نہیں دیکھا اعتراض کرنے والا اعتراض کرسکتا ہے کہ حسان نے صرف مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہے حضرت حسان نے صرف مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہے اعتراض کرنے والا شام کے لوگوں کو دیکھا ہو تاس حضرت حسان اگر ہندوستان کے لوگوں کو دیکھتے پاکستان کے لوگوں کو دیکھتے امریکہ کے لوگوں کو دیکھتے انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھتے جرمن و چاپان کے لوگوں کو دیکھتے نائپال کے لوگوں کو دیکھتے تو ہو سکتا تھا ہندوستان میں کوئی نبی کی طرح ہو ہو سکتا تھا کہ پاکستان میں کوئی نبی کی طرح ہو اے مصطفیٰ کے غلاموں تو حضرت حسان نے کل فرنگ کر دیا مصطفیٰ کے جیسا دنیا کے اندر کسی ماں نے بچہ پہلہ ہی نہیں کیا ہے اور مجھل کے بولیے ہم کسی ہم کسی صحابی سے نہ پوچھو سبان اللہ ہم کسی بغداد والے سے نہ پوچھو اجمیر والے سے نہ پوچھو برعیلی والے سے نہ پوچھو اب سیدھے چلو صدرہ والے سے پوچھ لیا جائے اور مجھل کے بولیے تو بھائی صدرہ آپ لوگ بیٹھ جائیے آؤ چلو صدرہ والے سے پوچھ لیا جائے اے جبرین یہ بتاؤ تم نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے تم نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے تم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے تم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے اے پیارے جبرائیم تم نے حضرت دعوت علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی تم نے دیکھا ہے حضرت لود علیہ السلام کو تم نے دیکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم نے دیکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تم نے دیکھا ہے ہاں ہاں اے پیارے جبرائیم تم بتاؤ دعوت کی خلافت کو تم نے دیکھا ہے حضرت ابراہیم کے رضا کو تم نے دیکھا ہے اسماعیل کے قربانی کو تم نے دیکھا ہے سلمان کی باشاہت کو تم نے دیکھا ہے یوسف کے حسن کو تم نے دیکھا ہے موسیٰ کے جلال کو تم نے دیکھا ہے عیسیٰ کے جمال کو تم نے دیکھا ہے اے جبریل بتاؤ کیا میرے نبی کے جیسا بھی کسی کو دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھے زندہ بات کیا جملے میرے نبی کے جیسا بھی کسی کو پھایا تو چھوم کر تلوہ نبی بولے جبریل امین ماشاءاللہ سبحاناللہ چھوم کر تلوہ نبی بولے جبریل امین آپ سا کوئی نہیں آپ سا کوئی نہیں حضرت جبریل امین کہتے ہیں قلبت الارضا مشارقها و مغاربها ماشاءاللہ لا مرام اسلام محمد حضرت جبریل فرماتے ہیں مینے طبقات زمین کو اُلد پلک دالا مینے آسمان کو تنگال دالا مگر مصطفیٰ کے جیسا کسی کو نہیں پایا یہی تو مجددِ آزم یہی تو نیتِ ماضیہ یہی تو محید سننا سیدی سرکارِ اللہ حضرت سرماتے ہیں یہی بولے چدرہ والے چمنے چہا کے چھالے یہی بولے چدرہ والے چمنے دہا کے چھالے سبھی ہم نے چھال دالے پھر آپ نہ پھایا مشاءاللہ نعرہ تجبیر نعرہ رسالت امہات الممین کون خرم مصرح کے علا حضرت سبان لبای زندہ باز بھائی آپ سے پشتر بھو رہا ہے جملے پھسل رہے میرے بھائی زندہ باز مصرح کے بھولیے اور مصرح کے بھولیے پیارے دینی اسلامی بھائیوں اے مصرفہ کے غلاموں دنیا کے اندر جتنی بھی قوم ہے جتنے بھی فرقہ ہے ہر فرقے والے اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کرتے ہیں مشاءاللہ تقریب فہم کے لئے بتا دوں جیسے اہلِ حنود ہندو کا یہ کہنا وہ اپنے پیشوا کی تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے رام نے زیتہ بشادی کرنے کے لئے کمان توڑ دیا صحیح صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسط مسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موجد آبا فرمایا تھا کہ اگر وہ نبینا کے عاد پر اپنے ہاتھ کو پھیل دیتوں سے پینائی آ جاتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مجد آبا فرمایا تھا یہ موجد آبا فرمایا تھا کہ اگر کوڑی کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیل دیتوں سے شفایات ہو جاتا سبحانہ اللہ دنیا کے اندر ہر قوم اپنے اپنے پیغمبر کی اپنے اپنے نبی کی تاریخ کرتی ہے مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی وہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کی تاریخ کرتی ہے کہتے ہیں ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے نبی کو اگر کسی بڑے پتھر کے اوپر مار دیتے تھے تو چشمہ جاری ہو جاتا چشمہ جاری ہو جاتا مگر جو قوم اپنے اپنے پیشوا اور اپنے اپنے پیغمبر کی تاریخ کرتی ہے وہ قوم پسندہ کر لاتی ہے اور جو کوئے اپنے نبی کے اندر اپنے پیغمبر کی ہے وہ قوم پسندہ کرتی ہے نہیں 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 میں کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ نہیں پائے ہاں یہی تو مسئلہ کے عالی حضرت ہے یار مجل کے بولیے اور مجل کے بولیے یہی تو مسئلہ کے عالی حضرت مسئلہ کے عالی حضرت یہی ہے میرے دینی اسلامی بھائیوں بات میری ختم ہونے والی ہے جیسے یہ لوگ افرہ تفریق کا ماحول ہنا بنائے ہوئے ہیں بیٹھ جائیے بھائی ایسے تھوڑی نہ جلسہ ہوتا ہے جیسے آپ لوگ اس جلسے کو بنا دیئے ہیں میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک بات کہ تم اگر سچے نبی کے وفادار ہو تو آج اس امہات المومنین کانفرنس میں آپ وعدہ کریں کہ جو نبی کا قطار ہوگا ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہوگا ہاتھوں کو اٹھاؤ علماء بھی تاقید کا تاقید کریں علماء بھی ساتھ دیں اور میں پیارے دینی اسلامی بھائیوں یہ ہمارے ممبر پہ علماء جتنے ہیں یہ مسئلہ کے عالی حضرت والے ہیں میں آپ کو متعلق کرتا ہوں جو کہ کوئی مولی بھی مسئلہ کے عالی حضرت پہ سڑا ہوا نظر آئے نہ اسے مرس کے پیچھے نمال پہ ہو نہ اسے جنازہ پہ ہو نہ اس کے پس کو اسے نکاح پہ ہو اس کا بائیکار کی یاد آئے اس لیے کہ اگر مولی بھی ہو مسئلہ کے عالی حضرت کے نام پر روٹی اور پوٹی وراتے ہو کہ اگر آپ سچے مصطفیٰ کے عاشق ہو تو آج تم کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم نبی کے غرداروں سے رشتہ نہیں کریں گے اس لیے کیوں نہیں کریں گے اس لیے کہ وہاویہ دیا بنا کافر و مرتد ہے اللہ و رسول کے شان میں گستاخی کرنے کی بنیاد پہ وہ کافر و مرتد ہے کافر و مرتد اور مجل کے بول یہ کیا ہے کافر و مرتد جب جو کافر ہو گیا بتاؤ ہمارا رشتے دار ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ وعدہ کرو وہابیوں کے ساتھ رشتہ کرو گے وہابیوں کے ساتھ کھانا کھاؤ گے وہابیوں کے ساتھ پانی پھیو گے وہابی کے پیچھے جنازہ پہ ہو گے وہابی کے نمازیں جنازہ میں شریک ہو گے کھری لڑکی وہابی کو دو گے بہابی کی لڑکی لانگ دے ایک مصطفیٰ کے غلامے ایک اور بادہ کرو یہ زمانے کے ماحول پر آپ جو شادیوں میں تیجے اور پیجے بادہ جاتے ہیں نا کرنا کنگیاں ہوتی ہیں ایک مصطفیٰ کی سنت تو ادا کرنے کے لیے اتنی پرائیاں ہوتی ہیں اگر نبی کے سب کے حاشق تو آج جا کے بادہ کرو ہماری شادیوں میں تیجے نبی بجے گا زندہ باد نارے تکبیم نارے رسال ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیارے بھائیوں یاد رکھو کہ اسے زبان سے بول دینے سے مصطفیٰ کی غلامی نہیں مل جائے گی سبحان اللہ عمل کرنا ہوگا عمل کر کے دکھانا ہوگا اے پیارے آقا کی غلاموں اور میرے بھائیوں ہمارے علاقے کے تمامی علماء اکرام تشریف فرما ہے میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کے الکجا کرتا ہوں کہ میرے بھائی حضور تاج الشریعہ کے شہزادے جو اس وقت قاضی القضاد فی الہند ہے آپ کا فتوہ ہے آپ کا فتوہ ہے کہ جس شادی ایرپیہ میں ڈی جے بھی جے ناجنوں تنکیہ ہو علماء کو چاہیے مدرسے کے مدرزین کو چاہیے محصد کے امام کو چاہیے کہ اس کو تمبیح کرے چربانہ لے اس کے بعد میں پراغ کرا کرسی کل کریم اس کا نکاح پہائے اور اگر اس سے وہ اراز کرتا ہے تو اس کا نکاح نہ پہائیں صبحانہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں نکاح پہا دیتے ہیں اے علماء اہل سنت میں آپ کا خادم ہوں آپ مجھے یہ نہ سمجھئے گا کہ میں آپ کے اوپر کوئی کوئی سختی کرتا رہا ہوں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مصطفیٰ کے غلامی کے علم بردار ہیں آپ مسلکِ آلہ حضرت کے علم بردار ہیں تو اس طور کو اس گھا پہ نہ لیو جہاں تباہی اور ترمادی ہو بلکہ اس طور کو یہ طور تمہارے اوپر مروحہ کرتی ہے اس کو دعا لیو جاؤ جہاں سے اس کے دیل و عمار کی حبادت ہوتی ہو ماشاء اللہ سبحانہ دار دینی اسلامی بھائیو مصطفیٰ کے غلاموں میرے نبی کو اللہ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا جا 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 ج